ہلو فرزال کو بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز آنکور میندرتا دوستو دیکھو پچھلے سال ایک کلیش ہوا تھا وکی کوشل کی سیم بہادر اور بھائی صاحب رنبیر کپور کی کونسی اینی مل کا ایک دسمبر کو ریلیز ہوئی تھی کوئی نہیں چاہتا کلیش ہو کلیش کے بعد نا ساری چیزیں گڑ بڑ ہو جاتی ہیں میرے اصافتے تو ایک کرائیم ہے بلکل ہی کرائیم ہے اب دیکھو کھیل کھیل میں ویدہ اینڈ اسٹری ٹو کلیش ہوا ویدہ کو اینڈ کھیل کھیل میں کو اب دیکھو تم کھالی پڑا ہوا ہے تم اسٹری کے ایک ہفتے بعد آ جاتے دو ہفتے بعد آ جاتے کوئی بھی فلم نہیں ہے صرف دو چھٹی کے چکر میں ایک پندرہ اگرس اور ایک بھائی صرف رکشہ بندن کے چکر میں دونوں نے کلیش کروا لی ہا اور پچیس پچیس تیس تیس کروڑ بھی نہیں کما پا رہے ہیں تو کس کی بیزتی ہوئی انہی کی بیزتی ہوئی نا اب لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی کلیش کے چکر میں فلمیں پیٹ گئی ایسا نہیں ہے میں تو کہوں گا کیوں کلیش کرنا ہے جب اتنا بڑا ٹائم ہے آپ لوگوں کو صرف تیہار ہی سمجھ آتے ہیں بھائی پبلک کو اگر فلم اچھی لگے گی نا تو میں سچ بتا رہا ہوں تیہار ویہار سے بھی تکڑا کلیکشن کر کر جاتی ہے بہت سے ایسے ایکزامپل ہیں اب پھر سے چھ دسمبر کو چھاوا اور پشپا ٹو کا کلیش ہونے ہیں پشپا ٹو نے تو بھائی سب دیکھو پہلے آردے پندر آگاس کو پھر انہوں چھ دسمبر کی ڈیٹ ڈال دی پر چھاوا نے بہت پہلے سے ایناؤنس کیا ہوا تھا وہ بھی سکسٹ آف دسمبر کو آ رہے ہیں بھائی سب چھاوا بھی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے اور پشپا ٹو بھی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے پشپا پارٹ ون بہت زبردستی ایک سو دس ایک سو بیس کروڑ کے آس پاس کا ہندی سے بزنس کیا تھا دیکھو پشپا ٹو کا بجٹ چار سو کروڑ ہے اگر اس کو پیسہ کمانا ہے نا تو ہندی مارکٹ سے ہی کم سے کم تین سو ساڑھ تین سو کروڑ کما کر لے گیتا نہ ہوگا میں نے یہ بات نا ایک بار نہیں ہزار بار بولی ہوگی کسی بھی فلم کو ہزار کروڑ کرنا ہے نا ہندی مارکٹ سے نا تین سو کروڑ آپ کو چاہیے اگر وہ پین اڈیا فلم ہے اگر وہ ہندی کے نہیں ہے ڈب ہو کر آ رہی ہے تو اب پشپا ٹو آ رہی ہے چھے دسمبر کو اسیت کلیش کون سا ہے چھاوا ابھی تک تو پشپا ٹو کے سارے راستے صاف تھے پر جب سے چھاوا کا ٹیزر آیا ہے نا انٹرنیٹ کے اوپر نا تباہی سنامی آ چکی ہے وکی کوشن نیورسین افتار میں ہونے والے ہیں چھاوا کی کہانی سمبہ جی مہاراچی کہانی ہونے والی ہے سمبہ جی مہاراچ کو نے سب کو پتا ہے شیوہ جی مہاراچ کے پہلے اور بڑے پتر تھے تو بھائی صاحب ان کی اتنی تکڑی اتنی تکڑی کہانی ہے نا اگر لکشوان اٹھے کر جو اس فلم کا ڈریکٹر ہیں ان کی کہانی کو اس طریقے سے پریزنٹ کر دیا اور اسے کیوشن باپ لیول ڈال دیا نا تو کہ میں بڑی بات نہیں بول رہا ہوں پشپا ٹو فیکی پڑ جائے گی کیونکہ بھائی میں نے جہاں تک پڑھا ہے نا اتحاس میں تھوڑی سی میری روچی ہے دو بندے ہیں ایک بندہ سنگھ بہادر اور یہ بھائی صاحب کون سمبہ جی مہاراچ ان کے جو ہتیا ہوئی تھی نا بہت کروڑتا بہت کروڑتا کے ساتھ ہوئی تھی بہت زیادہ اگر لکشوان اٹھے کر نے وہ کلیمیکس میں ڈال دیا تو میں سچ بتا رہو نا پبلک تھیٹر میں رو جائے گی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ہر مہا دیو کے نعرے لگ جائیں گے اور ایک بار پبلک اگر ایموشنلی کنیکٹ ہو گئی نا تو چھاوا پھاڑ کر نکل جائے گی کیونکہ چھاوا کا ٹیزر بھائی بہت زبردست کٹ کی ہے وکی کوشل جو بھائی صاحب ایک خونخار پن میں آ رہے ہیں نا پیل رہے ہیں جو بھائی صاحب مغلو کو وہ زبردست لگ رہا ہے اور پبلک کنیکٹ بھی کر رہی ہے وارالوچو کا ٹیزر ہر جگہ پر ٹیزر کی باتیں چل رہی ہیں اور دوسری طرف پوشپا ہے اتنا تو کہہ سکتے ہیں اوپنی تکڑی لگے گی فلم اچھی میں نہیں ہوگی تو بھائی صاحب تگڑا پیسہ کمائے گی وہ بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پر وائے کلیش مت کرو میں تو چاہتا ہوں ایک ہفتہ پہلے آ جاؤ ایک ہفتہ بعد میں چلے جاؤ کلیش کرنے سے نا بہت سی چیزیں خراب ہوتی ہیں سب سے بڑی بات ہے دیکھو جنتا کے بس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ دونوں فلمیں جا کر دیکھیں ہمارا تو کام ہے ہمیں تو دونوں دیکھنی دیکھنی ہے اب کسی کا بجٹ ہی ایک فلم کا ہے تو اسے ایک فلم چوز کرنی پڑے گی بٹ اگر آپ ایک ہفتے دو ہفتے کے گیپ میں رائیں گے تو پبلک جیسے کیسے منیج کر کے نا دونوں ہی فلموں کو دیکھیں کلیش میں ہمیشہ سے نقصان ہوا ہے فائدہ کسی کا نہیں ہوا ہے دونوں ہی دھماکے دار فلمیں ہیں دسمبر کا جو منت ہے نا بہت چھوٹیوں والا ہوتا ہے تو بھائی تھوڑا بیت آگے پیچھے کر لو کلیش مت کرو کلیش سے ہمیشہ ہی نقصان ہوتا ہے کبھی فائدہ نہیں ہوا بھائی دیکھو دونوں فلمیں دمدار ہیں اگر آپ پروپر ٹائم لے کر آئیں گے تو دونوں فلمیں اپنی پوٹینشل کے ساتھ پیسہ کمائیں گی کلیش میں آو گے تو دونوں ہی فلموں کا بزنس دان ہوگا میرا یہ ماننا ہے باقی آپ بتاؤ اگر کلیش ہوتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کچھ پتہ نہیں کہ آپ تا پوٹینشل کوئی ہو جائے تو آپ کی فرسٹ پریفرنس کیا ہوگی وہ ضرور بتانا شکریہ